میں ہوں سید عبد قاظمین ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فقت میں برمنگم میں مجود ہوں یہاں سپرنگ کورٹ کے سینئر وکیل جناب عزر صدیق میرے ساتھ مجود ہیں اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور کیونکہ اس فقت پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ کافی غبیر ہیں اس سلسلے میں یہ جو کچھ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے مختلف جو شخصیات ہیں اور جو پاکستان کا بڑا ہدارہ ہے فاج پاکستان ان کے بھی وقیل رہ چکے ہیں پھر ابھی عمران خان صاحب کے وقیل ہیں تو یہ جو کچھ جانتے ہیں وہ شاید عام بندے کو نہ پتا ہو تو ان کی مجودگی اور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ان کی تفضل سے مستفید کروں عزر صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سینائی نیوز کو یہ بتیگا کہ ابھی جو پاکستان میں چر رہا ہے اس سے کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے یعنی تاریخ بری پڑی ہے کہ پاکستان میں شاید پبلک انٹریسٹ اتنا کام کسی نے کیا نہیں ہے جتنا میں نے کیا دیا اور وہ ہر شعبے میں ہیں مثال آپ حج کچھ بہتر دیکھ رہے ہیں سرکاری حج کے طور پر بڑی دیر بڑی بڑی محنت کی بڑی ویڈی کو دس بارہ سال کی اس میں محنت ہے بنا سرکاری حج کو بہتر کیا پیش میں کھانا بھی ایڈوار جس چیوہ سے جو چیوہ سے عمرتہ مندیال صاحب ہے تو اس نے چیوہ سے لاہور ہائی کورٹ تھے پھر اس کے آگے آجائیں تعلیم مفت کے حوالے سے بڑا کردار ہے ہمارا اور تعلیم مفت ملنی رہی وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن آئینی طور پر اس میں بہت کام کیا ہے پھر صاف پانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں محول بہتر کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اگر آپ ہیلتھ کی فیسلٹیز کو دیکھیں تو ان کی سہولیات کے لیے اور سب سے بڑا مشہور میرا کیس تھا ہے ایمان ملک کا کیس چار سال کی بچی کو انجیکشن لگایا ڈاکٹر ہاسپیٹل میں اور مار دیا اس کو میں نے اس والے میٹھر کو ٹیک اپ کیا اور میں تو قتل کے معاملات میں لے کر گیا تھا الٹیمنٹی سبرین کورٹ کے حکم کے اوپر ہیلتھ کیئر کمیشن مرا تو یہی نہیں ہے یہاں گراؤنڈیں تباہ کرنے کی کوشش کی گراؤنڈوں کو ریسٹور کرایا یہاں پر پھر یہاں نیپرا کو جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے مختلف پر چارجز میں نے جو ہے وہ اللیگل دیکلئر میں نے کروائے آج بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے پھر جو مہانہ کے حوالے سے ہے وہ معاملات اٹھا کر میں لے کر گیا پھر پیپرا تھا کانٹریکٹ آوارڈنگ کے حوالے سے اس میں بڑے کام میں نے کیا پھر ایسی سی پی کے جو ریگولیٹر کے طور پر ٹھیک کرنا تھا اس میں بڑا کام میرا ہے اسی طرح ریگولیٹر کے طور پر او جی ڈی سی ایل میں آ جائیں اوگرہ میں آ جائیں اوگرہ میں پیٹرولیوم کی پرائیسز پیٹرولیوم کی کوالیٹی کے اوپر میں تھک جاؤں گا جتنا کچھ بتاتے ہوئے جتنا کچھ کی ہے اور میں جو کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا بہت حامی ہوں اور افتخار چوہدری کی تحریک میں بھی اسی لیے میں نے ساتھ دیا تھا کہ میں چاہتا تھا یہ ملک بیٹر ہو جائیں جتنی کانٹریبیشن ہو سکے وہ علیہ دا بات ہے کہ افتخار چوہدری کی تحریک جو تحریک ہے نا وہ تاریخ میں کہہ سکتا ہوں اور وہ تارگیٹڈ تھی مقصد جنرل پرویزمی شرم کو نکالنا تھا اور ججز اپنی مرضی کے بھرتی کرنے تھے لیکن اس کے بعد بعد ہم دیکھتے رہے ہیں اور گولڈن ایرا جو ہے لوگ سمجھ دیں ہیں کہ جیسے ساکر بسار نے جیسے ساکر بسار نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے کیوں میں وہ اتنی لمبی ڈیویڈ ہے میں بولتا رہوں گا آپ تھک جائیں گے سن سن کے شاید میں نہ تھک رہوں گا آپ کیا سمجھیں جتنے بھی پہلے کیسز لیے سب سے مشکل کیس یہ لیکن امران خان صاحب کی فنڈنگ والے کیس میں سامباد ہائی کورٹ سے ہم نے وہ کیس جیتا ہے ابھی توشہ خانہ کا جو ڈسکوالیفیکشن معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں پھر یہ جو اب نیب کے کیسز اور یہ باقی معاملہ تھا اس میں ٹیم کے طور پر ہم سارا کام کر رہے ہیں مختلف ڈیویڈن ہم نے کی ہوئی ہے اور ابھی جو میری نگران سیٹ اپ کے حوالے سے پنجاب حکومت جہا لاسٹ آئم پہ جوانی تھی آرٹیکل تریس سٹے میں میرے میرے آرگومنٹس کے اوپر ہی جو میرا پوائنٹ تھا اسی پہ سپریم پور نے ججمنٹ دیا تھا جتنے بھی کیسز آپ نے بتایا ایک سو چالیس سے اوپر ہیں ان میں سے کوئی ایسا کیس آپ کو لگتا ہے جس میں عمران حان اپا سکتے لیکن میں کوئی بھی نہیں ہے سارے سیاسی بنیادوں پر کیس ہے یا دہشتگردی بٹ رہی ہے یا بقابت بٹ رہی ہے اور ہے کیا اور کیس ہے ہی کوئی نہیں ہے یعنی عمران خان کے علاوے جج کے بارے میں بات کی جو دہشتگردی کا پرشاہ درجہ ہو گیا حالانکہ وہ defamation تک جا سکتی پھر وہی نہیں بات رکی تھی پھر بہت اسی آگے گئی تھی اپنے توہینے دالت کر گئی لارجر بینج میں ابھی کیا ہوا ہے یہاں آپ کے سامنے جو بدماش ہے وہ طاقتور آدمی ہے وہ شاہا ہوا ہے عمران جو کہ شرافت سے لڑ رہا ہے اور اس کو شرافت میں پھسایا جا رہا ہے یعنی اس کو بیک فوٹ میں لے جایا جا رہا ہے اور یہ رویش آپ نے نہ روکی تو پاکستانی سیاست میں کوئی شریف آدمی دوبارہ نہیں آئے گا یہ بتائیے گا کہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ ایومیڈ ہرس کی کافی اقلاع برزگیوں ہو رہی ہیں جب کسی کو گفتار کیا جاتا ہے تو پہلے تشہدد کیا جاتا ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں احساس رہی ہے کہ جس کی گفتاری یہ بہت تشہدد اور لازمی ہونی چاہیے دیکھیں ایک بات ہوں میں بتا دوں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کسٹوڈیل ٹورچر پہ کام کر رہا ہوں کہ سیاسی رہنما کو پکڑا ہاتھ کڑی لگا دو کالا نکاب ڈال دو اس کے اوپر سولیڈری کنفائنمنٹ کر دو اس میں میں آلیڈی میں نے پٹیشن ایک فائل کی ہوئی ہے اب اسی میں دوسرا ہے انگل جو ہے وہ لے رہا ہوں جب گرفتاری کرنے جاتے ہیں تو گھر کا ستیہ ناز کر رہی ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یعنی ایک بندہ آرام سے اور بسال ڈیٹینشن ہی کرنی ہے چلیں ایک تو مجزم ہے نا ڈیٹینشن کرنی ہے اور ڈیٹینشن کرنے کے لیے بھی آپ وہاں جا کے اس طرح کا تشہد یہ معاملہ سے چھیڑ رہیں انشاءاللہ اس والے معاملے کو بھی اٹھا رہا ہوں ایم پیو جو ہے مینڈنس اور پبلک آرڈر اس کو میں اس کی آئینی حصیت میں چلنج کرنے والا ہوں یہ بتایئے جا کہ یہ جو تقریب سات ہزار سے زائد جو ابھی کرکنان گرفتار ہیں تو ابھی تو جو یہ بھی سات دمکی دی جاری ہے کہ فوجی عدالتوں میں ان کیسوں کو لے کر جائیں گے کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے اچھا پہلے دوبارہ تا ہے سات ہزار جتنی گرفتاری ہیں آپ نے شریف آدمیوں کو پکڑ لیا ہے یعنی آپ دیکھیں نا آپ ابھی انویسٹیگیشن تو شروع کریں انویسٹیگیشن لیڈ کرے گی یہ کہ آپ نے بھیڑ بگیوں کی طرح سارے ریوڑ کو اٹھا کر آپ پکڑ لیا ہے کہ سارے ریوڑ کا قصور ہے بھئی آپ کی پاؤں کے اوپر کو چند چیوٹیاں آ گئی ہیں جس چیوٹی نے کٹا ہے اس کو پکڑے نا یہ نہیں کہ ساری کی ساری چیوٹیاں ہی آپ قتل کر دیں مار دیں اس کو تو یہ بات سوچنے والی ہے اور میں اس بہلے میٹر کو ایک سو چوالیس کا جو نفاظ ہے اس کو بھی میں جو کیا ہے چیلنج اس کو بھی دیکھ رہا ہوں میں پھر ساتھ ساتھ جو معاملہ دوسرا جو ہے وہ بڑا سیریس معاملہ ہے ایم پیو کا جس کو دل چاہے بند کر دیں اندر آپ نے دیکھا انان ریاض کو بھی ایم پیو میں اٹھا کر لے گئے صافیوں کو اٹھانا ہے افتاب اقبال کو اور یا مقبول جان کو تو پاکستان میں فاشزم چل رہا ہے یہ عدالتوں کے علاوہ حل نہیں ہوگا صحیح اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بولے بندہ جو موجودہ گور میٹ ہو یا اسٹیبلش میٹ ہو اس کے خلاف تو اس کے خلاف دہشی کردی کا مقدمہ دائر کیا جائے پاکستان میں دیکھیں تاریخ بر لکھ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ اچھی تاریخ نہیں ہے مزاک اڑھ رہا ہے بولنے پہ پابندیاں وہ جو عبیب جالب نے جاولت کے دور میں پڑھا تھا بول کے لب تیرے آزاد ہیں سوچیں ان چیزیں آج ہم دوہزار تئیس میں بیٹھے ہیں میں نے جو سب سے زیادہ زبردست چیز یہاں برطانیہ میں آ کر دیکھی ویسے تو یورپ میں بھی اور باقی ممالک میں بھی کہ یہاں آپ کو ہر کچھ کہہ رہے گی آزاد میں پاکستانی آئین میں بھی ہے جہاں رسٹکشن ہے وہاں نہیں کہ انہوں نے ہر جگہ جو استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اختیارہ سے مجاوز ہے یہ روکنا آگا اگر نہیں روکیں گے پتھروں کے دور میں بسے تو جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں یا چلے جائیں گے یہ وہ سوچنا ہے اور اٹھی ہر کیا میں بھول گیا امجین سے دیکھے نا کہ سر اٹھا کر نہ چلے اٹھی ہر اسم تو کوئی سر سر اٹھا کر نہ چلے تو میرا خیالہ یہ بڑا مشکل ہو جائے جب اچھا یہ بتائیے گا کہ جب عمران خان صاحب کی کرتاری ہوئی ہے تو اس کا جو پروٹیسٹ ہوا ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھے تمام نے کیا کسی ملک میں کہیں بھی کوئی تشدد مظاہرہ نہیں ہوا اور خالی پاکستان میں کیوں ہوا بلکہ آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہوا یہ بڑی زمداز بات آپ نے کہی ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ تیرہ سیاسی جماعتوں نے جو ایجنڈا بنایا ہوا تھا وہ عمران خور بیک فٹ پہ لے کے جانا تھا اور اگر عمران خان باہر ہوتے تو یہ موہ بیک کنٹرول کر لے یہ ایک کوالیٹی تھی اس لیٹر میں جان بوجھ کے دور رکھا گیا گرفتاری ڈال لی گی اور پیچھے یہ کام کروایا جس کسی نے بھی انسٹیگیٹ کیا سارے ساتھ اور حق سامنے آ جائے گا ایک ایک چیز آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی کہ پتہ چال جائے گا کون جس کا قصور ہے کون کیا تھا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی لیکن لیکن یاد رکھیے گا اگر اس معاملے کی جنوشن انکواری کروائی گی نا بہت خطر رکھنا تھا جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی جنوشن انکواری کرواتے ہیں حقائق سامنے لاتے ہیں نہیں لاتے دوسری ایک اور بات بھی ہے اس میں سے جو قصور ہوا رہے ہیں وہ سزا دے ہیں اور آگے کی طرف چلے ہیں کے بارے میں کافی زنا ہے پھر اس کے بعد توہینے پارلیمنٹ اور باقی چیزیں ساری آ گئی ہیں لیکن ابھی جتنے بھی لوگ بور رہے ہیں اس میں توہینے عدالت تو نہیں لگ رہی لیکن باقی ساری توہینے لگ رہی دیکھیں توہینے پارلیمنٹ میں حیران ہوتا ہوں توہینے پارلیمنٹ اللہ کی کوئی کانسیمٹ رہی ہے پریولیجن ایمیونٹی ہے جو پارلیمنٹیرینز کو کسی حد تک پرام کرتی ہیں تو یہ اگر ان باتوں کو اگر لیکھیں کوہین کو اگر معاملے کو اگر اٹھا کر بھی لیکھیں تو یہ وہی آتی ہے بول کے لب کے ریاضار یعنی یہاں بھی یہاں بھی قدگنے لگا دو اچھا کل یاد کیے گا اسی گڑے میں انہوں نے گرنا ہے صحیح یہ نہیں بچ سکیں گے ہاں ایک علیہ دا بات ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے جنگل میں اکٹھے لوٹنا ہے رہزر اکٹھے بن جانا ہے فیصلہ ساز اکٹھے بن جانا ہے تو یہ صحیح سمجھ رہی ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں رب کی لاتھی بے آواز اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے تو پہلے کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی چور ہوتے تھے غلط کام کرتے ہیں کہتے تھے عوام کے سامنے نہ آئے لیکن ابھی وہ بندہ چھپ رہا ہے جو صحیح ہے تو یہ کیسے اس کی چینجی کیسے میں نے اس کی بڑی ہو کیونکہ میرا سبجیکٹ بھی ہے روحانیت بھی ہے خورتہ صوفیزم میں بھی بلیو کرتا ہوں خورتہ انسانیت میرا ساسات میں بڑا میں نے اس بات کو دیکھا ہے یہ قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے انسانیت سے بہت دور چلے گئے چھوٹ فراڈ فریم بڑکہ منتولنا ناجائز منافق ہو رہی یہ اس طرح کے عوامل ایسے اس قوم میں ہم آگئے ہیں جو ہم کو چھوڑ کے یہاں کے لوگوں میں جب آپ بیٹھ کے دیکھتا ہوں میں نے کسی کو پریشان کرتے میں مجھے بیٹھ لگانے کی عادت نہیں ہے میں جو گاڑی میں بیٹھتا ہوں سارا کاس سب سے پہلا کام ہے بیٹھ لگانے کا اشارہوں کا اور جب باقی سگنز کا سارا نظام میں نے کوئی پولیس والا سڑک پر ہی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر یہ لوگ محظم قوم ہے اور یہ سارے کونسپٹ میں نے دین کے دیئے یہ نہیں کہ یہ کوئی ایکسٹر آرنری لیا ہے بیس میرا دین ہے جو آگے دو جہاں زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہی ہم جرا دور ہو گئے ہم نے دین اور دین اور سیاست کو اوور لیپ کر دیا ہے دیکھنا جب دین سیاست کے ساتھ مل جائے دیکھیں وہ اور بات ہے جو آپ سیاست حکومت کرنا اور بات ہے جب دین اور سیاست آپ ملا دیں گے اس کا حال یہی دیکھیں گے منافقت آ دے گیے حسد کی نا پروری بغض آ چکا ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں حالات کرانے ہیں صاحب تو اس کو فلائی ریاست بنانا چاہ رہے تھے یہ ڈنڈے والی ریاست کیا سے بن گئی دیکھیں وہ ڈنڈے والی ریاست بنائی ہے تینا سیاسی جماعتوں نے حرکتوں نے انسار جو ہے وہ بدماج کیے لے اٹھ کے آگا پارلیمان کے ساتھ میں ڈنڈے لے کے آگا بیٹھ جائیں گے صور تو پھر ہی نہیں کہی ہے دیکھیں میں عمران خان صاحب کے کئی چیزوں سے انہوں نے ملاول جو لے کے آ رہا تھا دھرہ لانگ مارچ کراچھ نے شروع ہوا تھا میں نے کہا تھا میں نے تجویز کیا دہشتگردی کے پر چکے گئے میں نے تجویز کیا مقاوت کے پر چکے گئے آج دیو ہوتے یہ اب آ رہے ہیں نا دیو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ابھی یہ دے رہے ہیں یہ ماظرت کے ساتھ یہ سیاست کا وہ رکھا گناہنا رکھے رہا ہے ظالم سیاستان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اولاد پہ بھی دہو پہ لگا امنان خان کو میں نے یہ نہیں دیکھا میں آج بھی ستائیس مارچ کے میں اپنے ٹویٹ کا بہت ذکر کرتا ہوں میں نے ستائیس مارچ کو کہا تھا امنان خان یہ سائفر جب امنان خان نے اتنا بڑا ایک رسک لیا اور ہماری تجویز تھی ہماری جو سیدشن تھی کہ سیمنی تحریل ہو سکتی ہے چونکہ طریقہ دنگا ٹیبل نہیں تھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ٹویٹ میں آج بھی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے اس کے بعد اگلا ہم نے تجویز ہمارا سب کا کنسنسر یہی تھا کہ یہ ملکہ اگر ہی چلنا نئے الیکشن کی طرف جائے اور اگلا ہم نے سٹیپ بھی دے جیئے تھا اگر نہیں مات دیں اگر اس پیس ٹیپ سے ہی آتے تو طریقہ تو میں تو بعد میں سکم ہے میں آج بھی سب سے مجھتا ہوں سکم ہے سروی مورڈ کا فیصلہ وہ کورنی رولنگ سے مسترد کر دی یہ میں ستائیس مارچ کو کہہ رہا ہوں اور تین اپل کو یہی ہوا یعنی عمران خان کا ویجن بہت بڑا ہے بڑا کو سوچ کے ہم نے تو بات کرنی ہے دنیاوی حلاس ہے شاست کو سامنے رکھتے ہیں کئی سخت بیلے باتیں گئی ہیں تو سختی سے نبٹا جائے لیکن وہ نہیں نبٹے اچھا لاسپلی یہ بتئیے گا کیونکہ ہم نے اجازت لینی ہے آپ سے اور ہمارے جو برسیس پاکستانی ہے یہاں سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی امید کی پاکستان زندہ رہنے کریں اور تاکیامت رہنا یاد رکھی گا اس نے اس کو لوٹ لوٹ کے لوٹ خسود کا مان لے کے کہاں تک لے گا الیکشن پاکستان میں لڑنے رہنا باہر میں ہے تباہی پاکستان قوم کی کرنی ہے رہنا باہر میں مسائل عباب کے لیے پیدا کرنے ہیں سہولیات یہاں کیلئے بھی نہیں جس وقت یہ سیاست میں یہ سوچ ختم ہو جائے گی نا یہ ملک آگے جائے گا باہت باہت باچومت ہے موسیقی